اسلام علیکم بہتدان کے ٹی وی فینڈ کیا حال چلو امید ہے کہ آپ سب لوگ ریئے سے ہوں گے ورڈ کپ دو ہزار تیس میں پاکستان اور سوت افریقہ کا مقابلہ جاری ہے پاکستان نے پانچ وکٹیں کھو دی ہیں پاکستان کے پانچ کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں کوئی بھی ایسا کھلاری مجھے بتا دیں کہ جس کو بہت مشکل بول پڑی ہو اور اس بول پر آؤٹ ہوا ہو ہر کھلاری نے آسان سا کیچ دے کر اپنی وکٹ خود گوائی ہے خود ایک بہودہ جو نامناسب شارٹ ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اس بول کو کھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چھوڑ بھی سکتے ہیں ویسے آپ اتنی زیادہ ڈوٹ بول پورے میچ میں کھل چکے ہیں وہ بول بھی چھوڑ دیں تو آپ کے کوئی خطرہ مول اور نہیں آنے والا تھا لیکن عبداللہ شفیق کی شارٹ کو لے لیں وہ ایسے پول مارتے ہوئے آسان سا کیچ دے کر آؤٹ ہو گئے امام الحق کو دیکھیں سلو بول پر کیچ دے کر آؤٹ ہو گئے محمد رزوان گی اس گیند پر آؤٹ ہوئے ہیں اس گیند کو وہ چھوڑ بھی سکتے تھے لیفٹ کر سکتے تھے وہ بھی ایسے آؤٹ ہو گئے افتخار احمد کوئی ضرورت نہیں ہے اس چھکا مانے کی آپ کونسا آخری بیس آور کھیل رہے ہیں جناب اننکس کو لے کے چلیں میچ کو بنائیں تھوڑا سا اور افتخار احمد بھی ایک خود سے ہی شارٹ مار کے آؤٹ ہو گئے ہیں بابر آزم دیکھیں پچاس رنز کر لی ہیں وکڑ پر سیٹ ہونا چاہیے وکڑ پر کھر رہا ہونا چاہیے آپ کیپٹن ہو آج آپ کو ہنڈرڈ کرنے کا چانس مل رہا ہے پچاس رنز بنا کر آپ ایک ایسی کیا کہتے ہیں سویپ شارٹ مارنے کے چکر میں آپ نے کیج دے دیا اور آپ آؤٹ ہو کر واپس چلے گئے ہیں کیا وہ کھڑے کھڑے شارٹ نہیں کھیل سکتے تھے سٹیٹ بیٹ سے کھیلتے تو آرام سے وہ سنگل ڈبل ہو جانی تھی وہ ایسے یوں سکوپ شارٹ مارنے کے آپ کو کیا ضرورت پڑ گئے تھی اینیوے اب پاکستان کا لور آرڈر دیکھتے ہیں کیسے پرفارم کرتا ہے ابھی تک بورڈ پہ تقریبا پاکستان نے ایک سو نوے رنز لگا دی ہیں اور پندرہ آورز کا کھیل پڑا ہوا ہے اگر پاکستان کرکٹ ٹیم تھری ہنڈرڈ کر جاتی ہے تو میچ کچھ دیکھنے والا ہوگا لیکن اگر پاکستان تھری ہنڈرڈ نہیں کرتا تو مجھے یہ امید ہے کہ کراچی یا لہور کے لیے ان کی فلائٹ پکی ہونے والی ہے بہت دل افسرد ہے آج کے کوئی بھی ایسی بول ہوئی نہیں ہے پاکستان بیسٹمن کو کہ جس سے لگے کہ یہ آؤٹ ہونے والے تھے انہوں نے خود اپنی وکٹے گوائی ہیں ابھی تک جو میچ ہوا ہے اگر آپ نے دان کرکٹ ٹیوی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور فیس بک پر فولو نہیں کیا تو جلدی سے دان کرکٹ ٹیوی کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پر فولو کر لیں ملتے ہیں اپنی آنے والی اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد